ٹیکم گڑھ میں سواست بیواغ کے ریکارڈ روم میں آگ لگ گئی اب آروپ لگ رہے ہیں کہ یہ آگ برشتہ چاریوں کو بچانے کے لیے شڑیند پوروک لگائی گئی ہے کلیکٹر کاریالے میں ستھت سواست بیواغ کے ریکارڈ روم میں اچانک آگ لگ جانے سے وہاں رکھے ریکارڈ اور فائلن جل کر خاک ہو گئی گھٹنا صبح ساڑھے چار بجے کی بتائی جا رہی ہے پولس اور فائب ایگریٹ کے ساتھ ایفیسل کی ٹیم بستار سے گھٹنا کی جانچ میں جڑ گئی ہے کیونکہ لمبے سمیہ سے سواست بیواغ میں ہو رہے برشتہ چار کی پڑھتے کھلنے لگی تھیں برشتہ چاریوں کے کالے کارنامے ان فائلوں میں درش تھے لیکن اس اگنی کان کے ساتھ سب کو جل کر دپ نہ ہو گیا یہ شڑیندر تھا یا درگھٹنا یہ جانچ کے بعد ہی پتا چل پائے گا تیگمبر شہر کا ایک ماتر شاش کے ہاسپیچل لمبے سمیہ سے ویوادوں اور دلالوں سے بھرا پڑا تھا جس کو لے کر سکتہ پکش کے نیتاؤں میں برشتہ چاریوں کے نام اجاگر کرنے کے لئے دواب بنایا جا رہا تھا لیکن اس گھٹنا کے ساتھ برشتہ چاریوں کے نام آگ میں جل کر نشٹ ہو گئے جب اس سممند میں بیجپی جلا اوپاد ڈھکش منیش دیوریہ سے پات کی گئی تو انہوں نے پتایا کہ یا یوجنا ودھ طریقے سے برشتہ چاریوں کے نام چھپانے کے لئے آگ لگائی گئی ہے لیکن برشتہ چاری کوئی بھی ہو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا لگو کہ ایک ماہ ہو گیا ہم لوگوں کے پاس بڑے پیمانے پر سوستگاہ میں برشتہ چار کی سکارتیں سکایتیں آ رہی تھی سکایتیں تھیں کہ بڑے پیمانے پر فرجی نیٹیوں کی گئی ہیں فرجی خریدی کی گئی ہے ایسی دبائی جو سوستگاہ کے لئے بہت ہانکر ہے اور نکلی دبائیوں کا کاروبار جو لوگ کرتے ہیں ان کے دورہ دبائی بیچی گئی اور سوستگاہ میں خریدی گئی ایسی سکاہیتیں بھی ہم لوگوں کو ملی انہوں میں بھی برشتہ چار کی سکاہیتیں ہم تک آئیں جب میں نے مانگ رکھی تو انہوں نے ٹالے کی بات کی اور ایک دو جن بیلم کرنے کی وہاں کوشش کی وہ سومار اور منگلوار تک مجھے دستاویج اور ریکوارڈ اپلت کرانے کی بات کہتے رہے لیکن سومار جب تک آتا انہیں لگا کہ یہ برشتہ چار کیسے سپائے جائے دوسیوں کیسے بچائے جائے یہ بڑے بیمانے پر جو ہوا ہے اس کا ایک ہی اُبائی ہے کہ سمجھ دستاویجوں میں آگ لگانے اور اس سے مکتی پانے سنگیت تیسوہ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعاپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا گاؤں نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں نیوز